بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کارباخ آزربائی جان کا سب سے پرانا ثقافتی اور تجارتی مرکز ہے اقدام کارباخ کا سب سے بڑا شہر ہے اس علاقے میں سینگل و فنی و تعمیراتی تاریخی نشانات موجود ہیں اقدام شہر کی آبادی پورے کارباخ کی آبادی سے زیادہ تھی یہ شہر آزربائی جان کی فنی تعمیر کے موٹیوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا اقدام مسجد جسے جمعہ مسجد بھی کہا جاتا ہے انیسویں صدیقہ کارباخ میں موجود ایک تاریخی مسجد تھا یہ مسجد اٹھارہ سو اٹھارہ سو ستر ایسوی سے دیکھر اٹھارہ سو ستر ایسوی تک ماہر تعمیرات کارابلائی صفیخان کارباخی نے اس وقت تعمیر کیا تھا جب اقدام شہر علاقے کا ایک اہم تجارتی مرکز بن چکا تھا اس مسجد کی تعمیر میں کارباخ علاقے کے تمام فنی و تعمیراتی خصوصیات موجود تھے مسجد کی فنی تعمیر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کا ڈسکرپشن دیکھ لیں نوے کی دہائی میں جنگ شروع ہونے سے پہلے اقدام سنتی، ذریع اور ثقافتی شبے میں کافی ترقی کر چکا تھا جب 1993 میں ارمینیہ نے کارباخ کے علاقے پر حملہ کیا اور اقدام شہر کو قبضے میں لے لیا تو شہر کو مکمل طور پر لوٹ لیا گیا اور آزربائی جان کا تمام تاریخی ورسہ وحشیانہ طریقے سے تباہ کیا گیا ارمینیائی فوج نے شہر کی ساری آبادی اور بلنس کو ختم کر دیا مسجد اپنے پرانے فنی تعمیر کی وجہ سے کافی حد تک بچا رہا لیکن اس کے باوجود مسجد کے میناروں کو اندر سے مسمار کر کے مسجد کی چھت کو جگہ جگہ توڑ دیا گیا اور عمارت میں موجود کندکاری اور نکش نکارے کو بھی ملیامیٹ کیا گیا ارمینیوں نے مذہبی مقامات کی تصدیل کرتے ہوئے اقدام مسجد کو قصدن سوروں کا باڑا بنا دیا یہ تو اس علاقے کا سب سے بڑا اور تاریخی مسجد تھا اس کے علاوہ ارمینیوں نے جب آزربائی جانی قصب شوشہ کو تباہ کر دیا تو علاقے میں موجود ماماوی مسجد کو آرمینیائی چرچ میں تبدیل کیا گیا ادھر موجود ایک تختی جس پر اسلامی کندکاری کی گئی تھی اس کو ختم کر کے اس کی جگہ آرمینیائی صلیب نصب کیا گیا جو اس تصویر میں آسانی سے دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ آرمینیہ کے تاریخ حکومت ایروان میں کبھی ساٹھ مساجد تھی پھر صرف ایک مسجد رہ گیا بلیو مسجد جسے آرمینیہ کی حکومت نے پرشن ماسک یعنی فارسی مسجد کا نام دے کر ایرانی ایمبیسی کے حوالے کیا تھا اس کے علاوہ انیس سنوے میں ایروان میں موجود آزربائی جانی باشندوں کے خلاف قتل عام میں آزربائی جان کے ایک مسجد دمیر بلاغ کو بولڈرزز سے مسمار کیا گیا اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر آزربائی جان کے قبرستانوں کو تباہ کر کے اس کی بے خرمتی کی گئی جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایروان میں موجود یہ مسجد عباس مرزا مسجد ہے جو اٹھارہ سو دس میں تعمیر کیا گیا تھا اس کو مکمل مسمار کر کے کئی جتوں والی منظر میں تبدیل کیا گیا اس کے علاوہ اشہاغی گوھر آغا مسجد جو بھی مقبوزہ شوشہ میں موجود تھا انیس سو بہانوے میں آرمینیا کا آزربائی جان پر قبضے کے بعد اس کی بے خرمتی کر کے اس مسجد کو بھی تباہ کیا گیا ناظرین کرام آیاسوفیہ ایک چچ سے مسجد میں بدلا گیا اور اب اس کو ایک اجائبگر سے دوبارہ ایک مسجد میں تبدیل کیا گیا اجائبگر سے مسجد بننا ترکی کا ایک داخلی معاملہ ہے لیکن جو عیسائی دنیا آج سر ہاتھوں میں رکھ کر رونے لگی ہے اور آیاسوفیہ کے حوالے سے چیخ چیخ کر اس کو اپنا ورسہ سمجھنے لگے ہیں کیا ان کو یہ مساجد تباہ کرتے وقت کچھ بھی ذات محسوس ہوا آیاسوفیہ کو تو سلطان محمد فاتح نے اپنی ذاتی مال سے خرید کر مسجد بنا دیا پر ہمارے ان مساجد کو چرچ بنانا تو دور کس بے رحمی اور کس تباہی سے ان کو شہید کیا گیا اس وقت مذہبی آزادی کہانتی لیکن یاد رہیں یہ صرف دنیا میں موجود ایک چوٹے خطے کی ایک علاقے کی کہانی ہے اور وہ بھی صرف مساجد سے متعلق عیسائیوں اور غیر مسلموں کا مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے تاریخی اور مذہبی اساسوں پر مظالم بے شمار ہیں جن کے لیے ہزاروں صفحے بھی کم پڑ جاتے ہیں پر سوال یہ ہے کہ آیاسوفیہ کو دوبارہ مسجد بننے کے خلاف بولنے والے مغرب کے کچھ ذہنی غلام اور لیبڈنز ان مساجد کے لیے کیوں خاموش ہیں یا پھر ان کی دشمنی صرف ترکی اور رجب طیب اردوان سے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں ہم دنیا کے دوسرے خطوں میں موجود مساجد پر مظالم کی کہانیاں سنائیں گے تب تک کے لیے اللہ نگہبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ